اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہا یہ پھر پورف مقتعات ہیں ما انزلنا علیکل قرآن علی تشقہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ بشکت میں پڑھیں لیکن یہاں یہ کہ تشقہ جو ہے وہ نامرادی کے لیے بھی آتا ہے یہ عربی زبان میں یہ جو بعض حروف ہیں رابابا رب لیکن یہ کہ رابا وا یا یا جس سے نبا بنتا ہے ان میں بہت قرب ہے اس طرح شین قاف یا اور شین قاف قاف شق مشقت تشقہ یہ بھی معنی ہے اس کے لیکن یہ کہ زیادہ میرے نزلیق راجع معنی یہ ہے اے نبی ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نکالا کہ آپ ناکام ہو یہ اصل میں حضور کے لیے بڑی خوشخبری ہے کامیابی آپ کے قدم چومے گی یہ قرآن قول فصل بن کر نازل ہوا ہے آپ ناکام نہیں ہوں گے آپ جو ہے پوری طریقے سے اپنے اس مشن کے ادر کامیاب ہوگے عام طور پر ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ آپ مشقت میں نہ پڑے محلت میں نہ پڑے آپ کا کام پہنچا دینا ہے باقی اب لوگ نہیں مان رہے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس صدمے سے ہلاک نہ کر دیجئے یہ تو صرف ریاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جن میں کچھ خوف خدا ہے اس کی تنزیل ہے اس حسنی کی طرف سے جس نے بنایا ہے پیدا کیا ہے زمین کو بھی اور بلند آسمانوں کو الرحمن وہ رحمان ہے علی العرش استواء کہ جو عرش پر متمکن ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اسی کا ہے اسی کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے وَمَا تَحْتَ السَّرَا اور جو زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہیں یہ سرہ جو ہے گلی زمین اور گلی زمین کے نیچے جو کیا ہے زمین کے اندر وہ بھی سب اللہ کا ہے وَإِنْتَجَهَ بِالْقَوْلِ اور اگر تم بلند آباس سے کوئی بات کرو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا کچھ اور مناجات کرتے ہو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا بلند کرو گے تب بھی وہ تو سنتا ہے لیکن وہ تو جانتا ہے سر کو بھی اخفا کو بھی ہر چھپی ہوئی بات کو اور نہایت مخفی بات اخفا جو ہے بابے یوں سمجھئے کہ افعل تفضیل سب سے چھپی ہوئی چیز اس کو جانتا ہے اللہ لا الہ الا ہم واللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَاءُ تمام اچھے نام اسی کے ہیں اب یہاں سے شروع ہوگی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصہ وَحَلْ عَتْعَاءُ کا حدیث وَمُوسیٰ اور کیا تم تک پہنچ چکی ہے موسیٰ کی خبر موسیٰ کے آلات ازرع نارن جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ آگ ہے ازرع نارن رات ہاں دیری رات تھی سردی کا موسم تھا تو یہ کہ شاید راستہ بھی اس وقت کچھ گمسہ ہو گیا تھا دیکھا آگ ہے رَعَ نَارَن فَقَالَ لِيَ اَحْلِهِ انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے امکسو آپ ذرا ٹھہرئے یہاں پر انتظار کریں اِنی آنستو نارا مجھے آگ نظر آئی ہے لَا لِي آتِكُمْ مِنْحَا بِقَبَس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ یہاں ہم آگ روشن کر لیں تو سردی میں اس کو آگ کو تاب بھی سکیں گے اور عجد والن نارِ حُدَا یا جو جو آگ کی جگہ پر میں پہنچوں تو وہاں سے مجھے رہنمائی بھی مل جائے کہ صحیح راستہ کونسا ہے ہم کسی غلط راستے پر دو نہیں بھٹک رہے ہیں فَلَمَّا عَتَاهَا جَبْ پُہُنچے اس آگ کے قریب نُودِيَا يَا مُسَى تو آواز آئی ندا کی گئی اے مُسَى اِنِّي أَنَا رَبُّك یہ جسے تم آگ سمجھ کر آئے ہو اس آگ کے پردے میں تو خود میں ہوں میں تیرا رب ہوں اِنِّي أَنَا رَبُّك میں تیرا پروردگار ہوں فَخْلَعْ نَعْلَيْك اپنی جوتیاں اتار دو اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا اس لیے کہ اس وقت تم ایک بڑے پاک وادی میں مقدست میں تُوَا میں ہو تو انخترتو کا اور میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے پسند کر لیا ہے چن لیا ہے ایک بڑے مشن کے لیے تمہارا سیلیکشن ہو گیا ہے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا تو اب درہ توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا یہ مقام اس اعتبار سے قرآن مجید میں بہت ملفرد ہے کہ جو انانیتِ کُبرہ ہے اللہ کی انانیتِ کُبرہ جس طرح ان الفاظ میں قرآن مجید میں ظاہر ہوئی ہے میرے علم کی حد تک کوئی دوسرا مقام نہیں ہے یا لامہ اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیا ایک تو ہماری انائے صغیر ہے ایک ہے بڑی ایگو ایک ہے بڑی ایگو ایک ہے انفائنائٹ ایگو وہ اللہ کی جو انہ ہے انائے کبیر اس انائے کبیر کا جس طرح سے ظاہر ہوا ہے قرآن مجید میں اس مقام پر اور کس جگہ نہیں اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا یقیناً میں ہی ہوں میں ہوں اللہ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں فعبود نہیں پس میری ہی بندگی کرو میری ہی پرستش کرو واقمِ صلاة علی ذکری اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لئے اِنَّا سَعَتَ آتِيَةٌ اور یہ بات بھی یاد رکھو قیامت آ کر رہے گی اَقَادُ اُخْفِيحَا میں اسے مخفی رکھوں گا لِتُجْدَا كُلُّ نَفْسِم بِمَا تَسْعَا تاکہ بدلہ مل جائے ہر شخص کو ہر جان کو جو کچھ کے اس نے کوشش کی ہو فَلَا يَسُدَّنَّكَ آنْهَا مَنْ لَا يُمِنُوا بِحَا تو دیکھنا تمہیں کہیں روگردان نہ کر دیں وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے جو آخرت تو نہیں مانتے کہیں تمہیں بھی آخرت سے برگشتہ نہ کر دیں یا نماز سے برگشتہ نہ کر دیں یہ انہا کی زمین دونوں طرف جا سکتی ہے وَاتَّبَا حَوَا ہو وہ لوگ جو اس سے آخرت سے خود روگردان ہیں اور جنہوں نے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوئی ہے فَتَرْدَا تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے تم بھی گڑھے میں گرو گے وَمَا تِلْكَ بِيَمِینِكَ یا موسیٰ اور موسیٰ تمہارے یہ دہنے ہاتھ میں کیا ہے قَالَهِ عَصَاءِ کہا یہ بھی عصا ہے اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا اس میں نکتہ نکالا ہے مفسرین نے کہ دیکھئے جو اللہ تعالیٰ سے مخاطبت اور مقالمے کا جو ایک ذوق حاصل ہو رہا ہے تو جواب اتنا ہی کافی تھا یہ میرا عصا ہے لیکن آگے بڑھا رہے بات کو یہ میرا عصا ہے اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا میں اس پر ذرا ٹھیک لگا لیا کرتا ہوں وَاَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے پھر پتے جھارتا ہوں درختوں سے وَلْيَا فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَىٰ اور بھی بہت سے کام ہے جو اس لاتھی سے اس اساسے میں لیتا ہوں قَالَ عَلْقِهَا يَا مُوسَى فرمایا ذرا جدال دو زمین پر اس کو اے موسیٰ فَالْقَاهَا تُلْنْ ڈالْدِيَا فَإِذَا هِيَا حَيَّةٌ تَسْعَا تو وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سامب بن گیا چلتا ہوا دوڑتا ہوا قَالَ خُذْحَا وَلَا تَخَفْت ایک دوسرے مقام پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ پر اتنا خوف تاری ہوا کہ پیٹ موڑ کر بھاگے وہاں سے وَلَّا مُدْبِرًا وہاں سے بھاگے لیکن یہ کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈڑو نہیں واپس آؤ اور اس کو پکڑو یہاں وہ تفصیل نہیں ہے قَالَ خُذْحَا وَلَا تَخَفْ فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈڑو نہیں سَنُعِدُهَا سِرَتَهَا الْاُولَى ہم اسے لوٹا کر واپس لے جائیں گے اس کی پرانی شکل پر پرانی صیرت پر وَضْمُمْ يَدَا قَالَ جَنَاحِقَا اُدْرَا اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل کے ساتھ ملاؤ تخرج بیضا پھر جب نکالو گے تو وہ نکلے گا بلکل سفید ہو کر روشن من غیر سو بغیر اس کے بغیر اس کے تو یہ دو نشانیاں ہم نے تمہیں دی ہیں لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَ الْكُبْرَا تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانیاں ان میں سے کچھ نشانیاں یہ دو نشانیاں ہم نے دی ہیں اِزَّبِلَا فِرَوْنَا اِنَّهُ تَغَا اب جاؤ فرعون کی طرف وہ بہت سرکش ہو گیا ہے اس کی سرکشی جو ہے وہ اب حد سے تجاوز کر رہی ہے تو جاؤ اور اسے دین کی دعوت دو خیر کی دعوت دو اور خاص طور پر یہ بھی کہو کہ منی اسرائیل پر ظلم نہ کرے اور اسے انہیں واپس جانے دے جہاں سے وہ آئے تھے فلسطین سے صدق اللہ العظیم